تب یہاں پر چشمہ بہ رہا تھا جو کہ اب بھی لگتار بہ رہا ہے شریع نگر کے سوناوار علاقے میں واقع ہے یہ صدیوں پرانا درگاناک مندر اس مندر میں اب پہلے جیسی رونق نہیں رہی لیکن کسی خاص موقع پر یہاں کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نیو رکھنے کے دوران یہاں ایک چشمہ پایا گیا تھا جس کا پانی اب تک چاری ہے مندر کی تعمیر بھی اسی چشمے کے پانی سے ہوئی ہے یہ مندر کم سے کم پانچ چھ سو سال پرانا مندر ہے کافی پراشین مندر ہے یہاں پہ آدھی شنکرہ چاریا جو تھے تو وہ یہاں آکے انہوں نے بسایا تھا یہاں پہ اس مندر کا نرمان کروایا تھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی ایک رچنا لکھی ہے سوندری لہری وہ انہوں نے اسی جگہ بیٹھ کے لکھی تھی تو اس وقت یہ شنکرہ چاریا مٹ کے نام سے جانا جاتا تھا یہ مندر تو پھر آہستہ آہستہ اس کی اور کافی مہمہ بڑھتی گئی لوگ آتے رہے جاتے رہے تو بیچ میں کچھ عرصے کے لیے کبھی یہاں ملک کچھ خرابیاں بھی اتپن ہوئیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ مندر جیسے کا ویسا کھڑا ہے درگانات مندر سے ہندو بھائیوں کی اقیدت جنب ہوئی ہے مندر کی نیو عدی شنکرہ چارے نے اپنی رچنا سوندر لہری کے دوران رکھی تھی اس زمانے میں درگانات مندر کو شنکرہ چارے مٹ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس کی تعمیر ہونے کے بعد اسے درگانات مندر کا نام دیا گیا مندر میں آج بھی اس زمانے کی کئی چیزیں اسی شکل میں موجود ہیں جس شکل میں انہیں رکھا گیا تھا کشمیری پنڈیتوں کے جانے کے بعد اس مندر کی رونہ ختم سی ہو گئی ہے لیکن اکہ دکہ عقیدت مندوں کا آنا جانا لگاتار لگا رہتا ہے کشمیر کو پیروں اور فقیروں کی نگری کہا جاتا ہے لیکن یہاں مندر بھی اچھی خاصی تعداد میں ہے ماتا کھیر بھوانی اور درگانات مندر کشمیر کے بڑے مندروں میں شمار ہوتے ہیں کشمیری پنڈیتوں کی ہجرت سے پہلے یہاں عقیدت مندوں کا تانتہ لگا رہتا تھا لیکن اب یہ مندر صرف نام کا مندر رہ گیا ہے کیونکہ یہاں اب پہلے جیسی پوجہ پاٹ نہیں ہوتی زی سلام کے لیے سرینگر سے منظور احمد بھٹ کے ریپورٹ